اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل فائی سوپر پائے امنہ شاہ ہائی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں یہ کہانی ہمارے پورے معاشرے کی صحیح تصویر ہے کسی کا انجام کچھ ہوتا ہے اور کسی کا کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ میری صحیح کی کہانی ہے بیٹیوں والوں کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کے لیے امیر کبیر کھرانا ملے جو چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں وہ بلکل نہیں دیکھی جاتی یہ تو ایک جوا ہوتا ہے بعض اچھے لوگ برے نکل آتے ہیں اور بعض برے لوگ بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں میری صحیح کیلئے بھی اس کے ماں باپ نے ایک امیر کھرانا دھون لیا اور رشتہ تے ہو گیا پھر شادی ہو گئی ہم نے اپنی سہیلی ناظرہ کو جب اپنے دولا کے ساتھ کار میں بیٹھے بازار جاتے دیکھا تو ہم سب سہیلیوں نے رشت کیا کہ گھر اور خامد ملے تو ایسا ملے ناظرہ کا خامد اچھی شکل و صورت والا اور اچھی طبیعت والا آدمی تھا اس کا ذاتی کاروبار تھا جو لاکھوں کا تھا ناظرہ کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے لیکن ناظرہ اتنی خوش نظر نہیں آتی تھی جتنا کہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا میں اس کے ہمراہ سہیلی ہوں ہم نے اکھٹے بیئے کیا تھا میں نے ایک روز ناظرہ سے پوچھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی استواجی زندگی میں کچھ کمی محسوس کر رہی ہے اس نے پھیکی سی مسکرات سے کہا کہ کچھ مزہ نہیں آ رہا میں نے اس کے دل سے بات نکالنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کوئی ٹھوچ شکایت نہ کی صرف اتنا اور کہا کہ میرے خامند کی شکل و صورت جتنی اچھی ہے اگر وہ اتنا ہی زندہ دل ہوتا تو زندگی کا مزہ آ جاتا چھ سات ماہ بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میں اپنے خامند کے ساتھ اپنے گھر سے سیکلوں میل دور چلی گئی کبھی میں کے آنا ہوتا تو ناظرہ کے ساتھ مختصر سی ملاقات ہو جاتی اور کبھی یہ بھی نہ ہوتا جو سہلیاں ملتی تھیں ان سے میں ناظرہ کے متعلق ضرور پوچھتی تھی وہ کہتی تھی کہ ناظرہ پریشان تو نہیں لیکن خوش بھی نہیں دو سال بعد مجھے اپنی امی کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ ناظرہ نے اپنے خامند سے طلاق لے لی ہے اور دوسری شادی کر لی ہے میں نے ان الفاظ کو کئی بار پڑھا مجھے اپنی آنکھوں پر شک ہوتا تھا کہ لکھا ہوا کچھ اور ہے اور میں کچھ اور پڑھ رہی ہوں سات آٹھ مہینوں بعد میں میں کے آئی ناظرہ کا اطبتہ معلوم کیا وہ اپنے ہی شہر میں تھی میں یہ سن کا حیران ہوئی کہ اس نے طلاق اور شادی کا فیصلہ اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر کیا تھا یہاں آپ ضرور کہیں گے کہ ناظرہ آزاد خیال اور کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوگی لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ صاحب سترے کردار کی لڑکی تھی اور اس کے خیالات بڑے ہی اچھے تھے کماری لڑکیاں مل بیٹھتی ہیں تو اپنے ہونے والے خامندوں کے بارے میں کبھی ایسا ویسا لفظ مجھ سے نہیں نکالا تھا صرف یہ کہا کرتی تھی کہ خامند چاہے غریب ہو بسورت ہو جیسا کیسا بھی ہو محبت کرنے والا ہونا چاہیے میں تو صرف یہ دیکھوں گی کہ میرے خامند کے دل میں میری محبت ہے یا نہیں یہ الفاظ وہ محاورے کی طرح بولا کرتی تھی میں پیٹ پوجا کی نہیں روح کے پیار کی قائل ہوں میں پہلی فرصت میں ناظرہ کے دوسرے خامند کے خط پہنچی گھر آسانی سے مل گیا اور ناظرہ اکیلی مل گئی اب میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اس کی آنکھوں میں خاص قسم کا حسن تھا لیکن اب میں نے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک دیکھی جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرہ رہی ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ ناظرہ یہ تم نے کیا کیا اس نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتی ہوں اس نے بڑی لمبی بات سنائی تھی میں ذرا مختصر سناتی ہوں اس کا پہلا خامن جتنا خوب ڈو اور امیر تھا اتنا ہی تنگ نظر اور پیسے کا پجاری تھا شادی کے فوراں بعد اس نے پہلی حرکت یہ کی کہ ناظرہ کو سلامی کی جو چار پانچ ہزار روپے ملے تھے وہ خامن نے ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس سے لے لئے پھر اس نے دونوں طرف کے زیورات اپنے سامنے رکھ کر گنے ایک آغاز پر ان کی باقائدہ لسٹ بنائی اور اٹھا کر بینک کے لوکر میں رکھایا ناظرہ کے کانوں میں چھوٹ چھوٹے بندے اور انگلی میں صرف اکیلی انگوٹھی رہ گئی پاکستان بنا میں اس وقت بہت چھوٹی تھی میرے ابا جان ہندووں کی کاروباری ذہنیت کی باتیں سنایا کرتے تھے تو میں کہا کرتی تھی کہ یہ مبالکہ ہے ہندووں کے اس محاورے کو میں صرف محاورہ سمجھا کرتی تھی کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے لیکن اب ناظرہ نے اپنے خامن کی باتیں سنائیں تو مجھے ماننا پڑا کہ پیسے کا پیار اور کاروباری پن انسان کو کتنی پستی میں گرا دیتا ہے اس نے بتایا کہ شادی کے فوراں بعد خامن نے ایک نوکر کو چھوٹی دے دی اور ناظرہ سے کہا کہ اب تم آگئی ہو اس لئے دوسرے نوکر کی ضرورت ختم ہو گئی ہے گھر میں صرف ایک نوکرانی رہ گئی ہے ہانڈی روٹی ناظرہ کرنے لگی لیکن اس کا خامن شام کو آ کر پورا حساب لیتا تھا کہ ہانڈی روٹی پر کیا خرچایا ہے نوکرانی کو اگر ناظرہ تازہ روٹی اور سالن دے دیتی تو خامن مسئبت کھڑی کر دیتا اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو ناظرہ مجھے سناتی رہی ان سے صاف پتہ چلا ناظرہ کے خامن کو صرف پیسے سے پیار تھا صحیح معنوں میں اس کا ایمان یہ تھا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے یہ سمجھ لیں کہ بس یہ تھا کہ وہ ناظرہ کا خامن تھا اگر کبھی سے کار میں بٹھا کر کہیں لے جاتا تو ناظرہ کو یہ ضرور جاتا تھا کہ ایک بوتل یا سوا بوتل یا ڈیڑھ بوتل پیٹرول لگ گیا ہے اور یہ ضرور کہتا تھا کہ اب آٹھ دس دن تک کار کو ذہن سے نکال دینا ناظرہ کے خامن میں یہ ایک عجیب عادت تھی کہ ناظرہ کو اپنے تین چار دوستوں کے گھروں میں ضرور لے جاتا تھا ناظرہ کہتی ہے کہ وہ دراصل میری نمائش کرتا تھا کہ دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے اگر کوئی دوست اس کے گھر آ جاتا تو اس کی زبانی آو بھگت خوب کرتا تھا لیکن صرف ایک بوتل مگوہ کا دوست کو پلا دیتا تھا ناظرہ نے ڈیڑھ بڑس بڑی مشکل سے کاتا ایک روز خامن نے اسے کہا کہ کرانچی ایک مال اترا ہے اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو ڈیڑھ لاکھ کا منافع ہو سکتا ہے میں نے حساب کیا ہے میرے پاس رقم ہے لیکن چالیس ہزار کم پڑتے ہیں تم اپنے گھر سے کچھ رقم لا دو ناظرہ اپنے ابا جان سے دس پندرہ ہزار تو لا ہی سکتی تھی لیکن اس خیال سے کہ یہ شک رقم حضم کر جائے گا اور واپس نہیں کرے گا کہہ دیا کہ اس کے ابا جان کے پاس تو دو چارس سو روپے بھی دینے کے لیے نہیں خامن نے کہا کہ وہ جن سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا ان سے بھی اب ملنے مشکل ہے ناظرہ نے کوئی دلچسپ بھی نہ لی ویسے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی اور وہ مختلف ذرائج سوچتا رہا جہاں سے رقم مل سکتی تھی آخر اسے ایک آدمی یاد آیا دیکھو ناظرہ خامن نے کہا صرف ارشد دی جو دینا چاہے تو ایک لاکھ روپیہ بھی دے سکتا ہے اس کی اکیلی جان ہے بیوی کو وہ طلاق دے چکا ہے تم اسے اچھی طرح جانتی ہو وہ کئی بار ہمارے گھر میں آیا ہے لیکن وہ رقم دے گا نہیں کیوں ناظرہ نے پوچھا وہ تو مجھے بڑا اچھا آدمی لگتا ہے تم اسے کہو تو صحیح نہیں وہ انکار کر چکا ہے خامن نے کہا اگر تم اس کے پاس جاؤ تو شاید تمہیں دے دے ناظرہ مجھے بتاتی ہے کہ اسے یہ بات اچھی نہ لگی خامن کے ساتھ اس کے دوستوں کے پاس بیٹھا کچھ اور بات ہوتی ہے لیکن اکیلے کسی خیر مت کے پاس جانا ناظرہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا ناظرہ نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا لیکن خامن ناظرہ کے پیچھے ہی پڑ گیا یہاں تک کہ ان کی آپس میں تو تو میمے ہو گئی ناظرہ کے سینے میں اس لیچڑ خامن کے خلاف غبار بھرا ہوا تھا جو اس نے کبھی بھی نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ اندر اندر اپنے آپ کو کھاتی رہتی تھی ازدواجی زندگی میں یہ ان کا پہلا جھگڑا تھا خامن نے اسے ڈرانے کیلئے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ میں تمہیں عشق کراتا ہوں اگر میں تمہیں گھر سے نکال دوں تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں یہ الفاظ جنگاری کی طرح ناظرہ پر گرے ناظرہ بے قابو ہو گئی اس کے موں میں جو آیا اس نے خامن کو کہہ ڈالا اسے ہندو بنیا بھی کہا یہودی بھی کہا پیسے کا پجاری بھی کہا بات بہت بڑھ گئی لیکن ناظرہ کا خامن آقے کار بیوپاری آدمی تھا اس نے صلح صفائی کی باتیں شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ ناظرہ کو تھنڈا کرتے کرتے یہاں تک لے آیا کہ وہ حرشت کے پاس ایک بار چلی جائے اور اس سے چالیس ہزار روپیا ایک مہینے کے بعدے پر کرس لے آئے ناظرہ اسی وقت چلی گئی لیکن وہ تھنڈی نہیں ہوئی تھی اس کا دماغ چکرا رہا تھا وہ دراصل اس گھر سے اور اس خامن سے تھوڑی دیر کے لیے دور چلی جانا چاہتی تھی عرشت کو جانتی تھی کہ وہ زندہ دل آدمی ہے اور اچھا آدمی ہے عرشت سے اسے کوئی ایسا ویسا خطرہ بھی نہیں تھا عرشت اسے گھر میں اکیلا مل گیا ناظرہ کو دیکھ کر وہ کچھ حیران سا ہوا اور کچھ کچھ بھی ہوا اس نے پوچھا ناظرہ تم اکیلی کیسے چالیس ہزار روپیا کرس لینے آئی ہوں ناظرہ نے کہا دے سکیں یا نہ دے سکیں جواب ضرور دے دیں میں دے تو ضرور دوں عرشت نے کہا تمہیں میں انکار نہیں کر سکتا اپنی ذات کے لیے چالیس کی بجائے اسی ہزار مانگو حاضر کروں گا لیکن تمہارے سیٹ کو ایک پیسہ نہیں دوں گا اسے کہو کہ پہلے جو دس ہزار روپیا دو سال سے میرا تبارکہ ہے وہ واپس کر دے وہ اپنی جان دے دے گا ناظرہ نے کہا رقم نہیں دے گا یہاں سے ناظرہ نے اپنے خامد کے لیچڑپن کی باتیں شروع کر دیں وہ بیچاری جلی بھونی ہوئی تھی عرشت نے اسے اس کے خامد کی وہ باتیں سنائیں جو ناظرہ کو بھی معلوم نہیں تھی عرشت نے کہا کہ وہ تو گندی نالیوں میں سے مچھلیاں پکڑنے والا انسان ہے میں حیران ہوں کہ تم جیسی لڑکی اس کے ساتھ کیسے گزارہ کر رہی ہے ناظرہ کے آنسوں نکل آئے اس نے مجھے یہ سارا قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ عرشت کچھ بیسے بھی اسے اچھا لگتا تھا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ عرشت حسن حسانے کی باتیں کیا کرتا تھا ناظرہ نے اپنا دل کھول کر عرشت کے آگے رکھ دیا وہ کہتی ہے کہ عرشت کو وہ ایک ایسا مرد نہیں سمجھتی تھی جو اسے غلط معنیوں میں اچھا لگا ہو وہ بتاتی ہے کہ عرشت کی نیت بھی کچھ ایسی ویسی نہیں تھی وہ ہمراض سہلیوں کی طرح باتیں کرتے رہے ناظرہ نے یہ باتیں اپنی ماں کے ساتھ بھی کبھی نہیں کی تھی صرف ایک بات اس نے ماں سے کہا تھا کہ امی کس گھٹی آدمی کے پلے تم نے مجھے بان دیا ہے اس کے امی نے اسے ڈانٹ کر چھپ کرا دیا اور کہا تھا کہ تم عرب کے بادشاہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اتنا امیر اور اتنا خوبصورت خامند مل گیا ہے اس کے بعد ناظرہ نے ماں کے ساتھ کبھی بھی اپنے خامند کی کوئی بات نہ کی ارشد نے اس کی باتیں اور شکایتیں اتنی دلچسپی اور اتنی ہمدردی سے سنی کہ ناظرہ نے ازدواجی زندگی میں پہلی بات روحانی سکون محسوس کیا اس سکون کا اثر تھا کہ ناظرہ کے آنسو بہنے لگے پھر وہ سسکیاں لینے لگی ارشد اس کے پاس آبیٹھا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ اس طرح لگا لیا جس طرح ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو گودھ میں لے لیتی ہے ناظرہ نے روحانی سکون سے بڑھ کر بھی کچھ محسوس کیا جب ناظرہ کا خوبار آنسو نے نکال دیا تو ارشد اس سے ہٹ کر پرے جا بیٹھا ناظرہ حیران ہوئی کہ ارشد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی مرد کسی عورت کا دکھ سن کر رو بھی سکتا ہے ناظرہ نے کہا تمہاری حیرت پر مجھے حیرت نہیں ہوئی ارشد نے کہا مجھے اپنی قسمت پر رونا آ گیا تھا تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں تمہیں شاید وجہ معلوم نہیں ہوگی لمبی بات کیا سناوں وہ بھی پیسے کی پجارن تھی خدا نے میرے کاروبار میں خوب برکڑ ڈالی ہے پیسے کی کمی نہیں لیکن وہ پیسہ ہی پیسہ کرتی رہتی تھی میں اسے کہا کرتا تھا کہ میری تمام کمائی تمہارے لیے ہے لیکن عجیب لڑکی تھی کہ پیسے کا ہی پیار تھا تو کیا اسے یہ احساس نہیں تھا کہ آپ کا پیسہ اسی کے گھر میں رہتا ہے ناظرہ نے کہا اور اس سارے روپے پیسے کی مالک وہی تھی وہ اپنے ماں باپ کا گھر بھر رہی تھی ارشد نے کہا مجھے اس چکر میں ڈال کر کہ میں بہت خرچ کرتا ہوں وہ پیسے اڑا کر اپنے ماں باپ کو دے آتی تھی یہ دیکھتے ہوئے بھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ مجھے بلکل ہی بدو اور انجان سمجھنے لگی اس کا پیار بلکل کاروباری تھا پیار کے معاملے میں میں کچھ جذباتی ہوں اور سچ پیار کی اتنی ہی ضرورت محسوس کرتا ہوں جتنی جسم خوراک کی ضرورت محسوس کرتا ہے ماں کا پیار اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا پیچھے ایک بہن رہ گئی تھی وہ بھی تین سال ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے والد صاحب پہلے ہی فوت ہو چکے تھے میں ان سب کا پیار اپنی بیوی سے مانگتا تھا لیکن اسے پیسے سے پیار تھا ایک بار اسی طرح جس طرح تمہارے خامد کو کچھ رقم کی ضرورت آ پڑی ہے مجھے صرف دس ہزار کی کمی محسوس ہوئی بڑا اچھا سودا تھا میں کسی سے قرض لینے کو پسند نہیں کرتا بیوی سے کہا کہ اپنا زیور دے دو میں بینک میں رکھ کر دس پندرہ ہزار روپے لے لوں اس نے صاف انکار کر دیا میں نے تمہارے خامد سے کہا کہ میرے دس ہزار روپے واپس کر دو مہینے ڈیر مہینے بعد پھر لے لینا اس نے کہا کہ ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے ساری رقم ادھر لگ گئی ہے مجھے بڑا خصہ آیا میں نے دوسرے دن اپنی بیوی کو خصے سے کہا کہ اپنا تمام سیوہ نکالو اس نے کہا کہ وہ تمہیں کل شام اپنی ماں کے پاس چھوڑا آئی ہوں میں پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ ابھی اٹھو اور تم بھی ماں کے پاس چلی جاؤ بس یہاں سے بات بڑھی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میں نے اسے گھر بیچ کر اسے طلاق نامہ بھیج دیا ناظرہ اگر روپے پیسے سے پیار مل سکتا ہے تو میرے پاس جتنی رقم ہے اور یہ مکان بھی میں پیار کے ایک بول کے خاطب دینے کے لیے تیار ہوں کیا تم مجھے پیار دے سکتی ہو میں تمہیں یہ صاف بتا دوں کہ مجھے تمہارے حسن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں میں سے یہ بھیگ مانگتا ہوں کہ جس طرح آج تم نے مجھے اپنی سنائی ہیں اور میری سنی ہیں اسی طرح کبھی کبھی آ جائے کرو میں تمہارے قریب بھی نہیں بیٹھوں گا تمہیں اپنے سامنے بٹھاؤں گا مجھے ماں کا پیار دو مجھے بہن کا پیار دو اور میں تمہیں چالیس ہزار روپے دے دیتا ہوں اپنے غامت کو دے دینا اور اسے کہنا کہ یہ بے شک واپس نہ کرے لیکن تمہیں کبھی کبھی میرے پاس آنے کی اجازت دے دیا کرے ارشد صاحب ناظرہ نے کہا وہ اس قدر کمینی ذہنیت کا آدمی ہے کہ چالیس ہزار روپے دیکھ کر مجھے کہے گا کہ ہر روز چلی جایا کرو ناظرہ کہتی ہے کہ اس نے اور ارشد نے ایسی جذباتی پزہ پیدا کر دی جیسے اس کا ذہنی توازن بلکل ہی بگڑ گیا ہو ناظرہ نے تیزی سے ارشد کی طرفات پیلا کر کہا لاو چالیس ہزار روپے میں کھر پھر تمہارے پاس آنگی ارشد نے دوسرے کمرے میں جا کر چالیس ہزار روپیاں نکالا اور لاک کر ناظرہ کے حوالے کر دیا ناظرہ نے کچھ بھی نہ کہا شکریہ بھی ادا نہ کیا اور اٹھ کر چلی گئی اپنے گھر پہنچی تو اس کے خامد نے سب سے پہلی بات یہ مو سے نکالی رقم لے آئی ہو ہاں ناظرہ نے کہا اس نے چالیس ہزار کے نوٹ خامد کو دکھائے اور کہا یہ رقم اس شرط پر تمہارے ہاتھ میں دوں گی کہ پہلے طلاق لکھ کر میرے ہاتھ میں دے دو وہ احمقوں کی طرح خش پڑا میں مزاق نہیں کر رہی سید صاحب ناظرہ نے کہا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹر پیٹ اور کلم اٹھا لائی خامد کے آگے رکھ کر بولی طلاق لکھو رقم لے لو خامد کچھ دیر اسے مزاق سمجھتا رہا لیکن ناظرہ کے چہرے پر اس کے بولنے کے لب و لہجے میں غہر و عطاب اور نفرت دیکھ کر اس نے طلاق لکھ دی ناظرہ نے مجھے بتایا کہ خامد نے اس سے در کر طلاق نہیں لکھی تھی اسے چالیس ہزار روپیہ نظر آ رہا تھا طلاق لکھ کر اس نے کہا یہ لو اور جاؤ رقم میرے حوالے کرو اور یاد رکھو کہ میں یہ رقم واپس نہیں کروں گا ناظرہ اپنے گھر چلی گئی یہ الگ کہانی ہے کہ اس نے اپنے زیورات اپنے خامد سے کس طرح نکلوائے لیکن ماں اور باپ نے ناظرہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ناظرہ نے انہیں کہا کہ میں اس گھر میں صرف تین ماہ کی عطت پوری کروں گی اگر آپ لوگوں کو میرا وجود گوارہ نہیں تو میرا ٹھکانہ موجود ہے میں گھر سے اس طرح نکل جاؤں گی کہ آپ لوگ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ماں نے اسی رات ناظرہ کے دوسرے رشتے کی باتیں شروع کر دیں وہ کہنے لگی کہ اب کو ناظرہ کو اس سے بھی سادہ امیر آدمی کے ساتھ بہائی گی ناظرہ چھپ رہی دوسرے دن وہ عرشت کے گھر چلی گئی اور اسے طلاق نامات دکھایا لو عرشت صاحب ناظرہ نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی آیا کرو لیکن میں ہمیشہ کے لئے آگئی ہوں کیا آپ کو قبول ہے عرشت چکرا گیا ذرا سمل کر بولا کہ فوراں تو شادی نہیں ہو سکتی ناظرہ نے اسے بتایا کہ وہ اتطاقت اپنے ماں باپ کے گھر پوری کرے گی اور جس روز تین مہینے پورے ہو جائیں گے وہ اگلے روز اس کے پاس آ جائے گی وہ نکاح خان کا انتظام کر رکھے ان تین مہینوں میں وہ عرشت سے ملتی رہی اور اس کی ماں اس کے لئے کوئی دوسرا رشتہ تلاش کرتی رہی اور اس کا خاند مشہور کرتا رہا کہ ناظرہ بچلن ہے لیکن ناظرہ یوں سب کچھ سن کر ٹالتی رہی جیسے مکھیوں کو اڑایا جاتا ہے تین مہینے پورے ہوئے تو ناظرہ نے اپنا ٹیچی کیس اٹھایا اور ماں سے کہا کہ میں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہو ماں نے کہا اپنے دوسرے خاند کے پاس ناظرہ نے کہا اور ماں پر سکتہ تاری کر کے وہ نکل گئی آٹھ پانچ سال ہو گئے ہیں ناظرہ کو دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پڑھ کر خوش و خود رم عورت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی